قیدیوں کی وین پر حملہ اسلام آباد میں آج ایک عجیب و غریب فلمی انداز کا واقعہ پیش آیا جس میں پولیس کا کچھ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کچھ موقف ہے اور آج اس ویلوگ کے اختتام میں میں اپنا تیزیہ حقائق اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے مطابق یہ واقعہ کیا ہوا آج یہ عجیب و غریب واقعہ نے مجھے بولی وڈ کی روایتی انداز کی جو فلمیں نائنٹیز میں بنا کرتی تھی اس کی یاد تازہ کروا دی جس میں کسی ایک بڑے ویلن کو چھڑوانے کے لیے اس کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ قیدیوں کی وین پر حملہ کر دیتے تھے آج اسی نویت کا واقعہ پیش آیا اس پورے واقعے کے دو فریقین ہیں ایک جو اسلامباد پولیس ہے جو قیدیوں کو لے کے جا رہی تھی جس ٹائم یہ پورا واقعہ ہوا دوسرے اس قیدی وین کے اندر موجود پاکستان تحریک انصاف کے بیاسی کارکنان جن پہ الزام لگ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پہ جس طرح الزام لگ رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا کیا پولیس کا اس پہ کیا موقف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ موقف کیا ہے تو بقیدہ بلوک کا آغاز کرتے ہیں پولیس کے مطابق آج تین پریزنٹ وین پہ بیاسی کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان قیدی کے طور پہ موجود تھے اور ان بیاسی افراد کو ڈی چوک میں استجاج کرنے کے باعث گرفتار کیا گیا تھا آج عدالت پیشی کے بعد انہیں اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا اور اسی دوران سنگجانی کے مقام پر سنگجانی ٹول پلازا کے قریب جب یہ تین قیدی وین پہنچتی ہیں جس کے اندر تقریباً بیاسی کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود تھے تین ایم پی ایس بھی تھے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ استجاج میں بتایا جا رہا تھا کہ کچھ کے پی کے سرکاری ملازمین موجود تھے سرکاری عہدہ دران موجود تھے اور اس کے علاوہ پولس اہل کران بھی موجود تھے سنگجانی قریب جب ان کی یہ تین پریزن وین پہنچتی ہیں تو پولس کے مطابق کیونکہ پولس اس میں ایک فریق ہے بتاتے ہیں کہ اٹھارہ سے بیس کے قریب افراد اسلے کے ساتھ آتے ہیں فائر کرتے ہیں اور جو ہے پریزن وین کے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں ٹائر پھٹ جاتے ہیں اس کے بعد جو پریزن وین کے اندر بیاسی قریب قیدی موجود تھے ان کو فرار کرمانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے اور پولس کے مطابق اس میں تین ایم پی ایز موجود ہیں سرکاری ملازمین موجود ہیں اور کچھ افراد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اس دوران پولس اہل کران زخمی بھی ہوتے ہیں اور ان فرار ہونے والے تمام تر لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے یہ اس واقعے پہ پولس کا موقف ہے اس کے بعد پاکستان طریقے انصاف نے اس پر رد عمل دیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے اس کے علاوہ شیخ وقاس نے بھی اس پر رد عمل دیا اور دونوں کا تقریباً رد عمل جو ہے بلکل ملتا جلتا ہے اور وہ اس پر کیا بتا رہے ہیں انہوں نے پہلے تو اس پورے واقعے کو ایک ڈراما قرار دیا علی امین گنڈاپور نے بھی کہا کہ یہ اسلامباغ پولس کی جانب سے رچایا گیا ایک ڈراما تھا اور شیخ وقاس صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ یہ ان کی طرف سے رچایا گیا ایک ڈراما تھا جس ڈرامے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو قیدی وینس سے اتار کے کہا گیا کہ آپ بھاگ جائیں آپ بھاگیں اور یہ لوگ وہاں سے نہیں بھاگے اور اس کے علاوہ اس وقت جو ایسے چو ترنول ہیں ان پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر خود وہاں پہ آکے پریزن وینس کے شیشے توڑے اور ہمارے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کرتے رہے یہ لوگ نہیں بھاگے تو ان لوگوں نے پورا ایک ڈراما اس طرح سے رچایا اور ہم پہ یہ ایک جھوٹے الزامت لگا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم لوگ شرپسند لوگ ہیں یا ہم لوگ اس طرح کی حرکات میں ملوث ہیں اب شیخ وقاس کے مطابق ان میں جو بیاسی افراد ہیں ان کو تو رہائی مل گی تھی اور ہم نے اپنے اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سال میں استجاج کیا باعث اتنے لوگ گرفتار ہوئے اتنے لوگ گرفتار ہوئے اور ان کو پھر چند روز میں جو ہے وہ زمانت بھی مل جاتی تھی اور اب پولس کے اپنے موقف کے مطابق کے وینس کے اندر تین ایم پی ایز موجود تھے سرکاری ملازمین موجود تھے اور پولس اہل کران موجود تھے اور ان پہ الزام کیا تھا کہ ڈیچوک میں استجاج کیا انہیں آج ہی تو کل زمانت ملی جانی تھی کسی قسم کا کوئی سنگین نوئیت کا کوئی الزام ہی نہیں تھا یہ لوگ بے فکوف تھے یا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس انداز میں ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو مجبور کیا کہ ہمیں آ کے پریزن وینسے چھڑوا کے لے کے جائیں یا وہاں پہ اس طرح کے محول بن گیا تو یہ کیوں بھاگ کیوں رہے تھے ان کے اوپر یہ کوئی سزائے موت کے یا تین سو دو کے تو قیدی نہیں تھے انہوں نے استجاج کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ شیخ وقاس کی مطابق ان کی زمانت ہو گئی تھی اگر نہیں ہوئی تھی تو ایک دو دن میں ہو جانی تھی تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ اس انداز میں اپنے ساتھیوں کو بلاتے اور پولیس پریزن وینس پہ حملہ کرواتے پولیس کے اوپر حملہ کرواتے اور پھر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے مطلب کہ یاد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سنگین نویت کے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا ہوتا تو سمجھ بھی آتی یا یہ کوئی غیر مروف شخصیات ہوتے بھائی ایم پی ایس عوامی نمائندے ہیں عوام کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح سے حملہ کروا کے پریزن وینس سے بھاگنے کی ابھی اس سے کچھ دیر پہلے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی بقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کیا بتا رہے ہیں کہ پورا جو ہے پلیننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو ہے پولیس وینس پر حملہ کیا گیا وہاں پہ فائرنگ ہوئی پولیس والوں کو زخمی کیا گیا اور یہاں سے اپنے لوگوں کو بھگایا گیا بہرحال ہم نے تمام لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا میں بطور ایک صحافی اگر اپنی رائے دوں تو بھائی یہ تمام لوگ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ان میں تین ایم پی ایس سے اس کے علاوہ سرکاری ملازمی تھے اس کے علاوہ کی پی کی پولیس تھی ان کو کیا ضرورت کیا پڑی تھی کہ اس طرح سے ان کو چھڑوایا جاتا یہ تو کسی قسم کے کوئی سنگین نویت کے مقدمات میں پہلے ہی نہیں تھے اور انہیں آج ہی تو کل زمانت ملی جانی تھی تو بہرحال یہ کسی واقعہ تن یہ جو پورا واقعہ ہے یہ کسی جو روایتی انداز کی نائنٹیز کی فلم تھی اس کی یاد ہی دلواتا ہے کہ بھائی بیاسی لوگ اور کوئی چھڑوانے کے لیے جن پہ کسی قسم کا کوئی خاص سنگین نویت کا مقدمات بھی نہیں تھے کہ ان کے لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا اگر اپنی ذاتی رائے بھی دوں تو میرے نزدیک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت زیرہ تاب بھی ہے مشکل حالات سے بھی گزر رہی ہے اور وہ اپنے ان کارکنان کو چھڑوانے کے لیے پریزن وینس پہ پولیس کے اوپر حملہ کر دے جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی سنگین نویت کا مقدمات بھی نہ ہو تو بہرحال مجھے نہیں پتا یہ معاملہ ہوا کیا یا کوئی تھرڈ پرسن تھا یا کوئی تھرڈ طاقت تھی کوئی تیسری طاقت تھی جو پاکستان تحریک انصاف کو چاہ رہی تھی کہ ان کے اوپر اور پریشر پڑے یا جو بھی ہوا مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایک فلمی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا کہ مطلب کہ بیاسی کے قریب افراد کو چھڑوانے کے لیے کیا کوئی اتنی اس نویت پہ چلے جائے گا اور وہ افراد جن کے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی مقدمات بھی نہیں ہے ان کی رہائی ہونے والی ہے یا رہائی ہو چکی ہوئی ہے یا زمانت مل چکی ہوئی ہے تو بہرحال آپ اس پورے واقعے پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ بھی ہمیں بتائیے گا میں جو اس پر سوچتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے جو ڈیٹیلز ہم تک پہنچیں اپنی رائے سے میں اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی عمضہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ